بسم اللہ الرحمن الرحیم مرجع علی جہان تشیو حضرت آیت اللہ العظمہ سید ساری خسین شیرادی دامد اللہ علی کی تعلیف کردہ شہر اعفاق کتاب علی فی القرآن اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق سات سو ان آیات کو ذکر کیا گیا ہے جن کا حقیقی مزداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں مرد علی وضاحت کرتے ہو فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیو کے نزدی آن حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ آدائہم اجمعین ہماری گفتگو حضرت امیر المومنین علیہ السلام قرآن مجید کے آئینے میں یہ عنوان ہے اس عنوان کو انتخاب کرنے کی وجہ علی فی القرآن کتاب جس کے مولف حضرت آیت اللہ العظمان السید صادق حسینی شیرازی صاحب مدد اللہ العالی ہیں اس زیل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ قرآن کی آیتیں جو امیر المومن علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے اور اس کتاب کو کربلا اے مولا میں آج سے چالیس پہتالیس سال پہلے لکھا گیا ہے اس کتاب میں علامہ صادق حسینی شیرازی صاحب نے شواہد تنزیل علامہ حسکانی حاکم حسکانی کے نام سے جو مشہور ہیں ان کی کتاب سے زیادہ روایتیں لی ہیں اسی طرح سے دوسری کتاب ینابی المودد جناب حافظ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب سے بھی روایت لی ہے اس کے علاوہ اور بھی کتابوں سے اس کتاب میں ان آیات کے اوپر گفروقی ہے جو آیتیں امیر المومن علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں البتہ چونکہ صاحب کتاب کا انتخاب یہ تھا کہ صرف ان آیات ان روایات کو جمع کیا جائے جو اہل سنت نے امیر المومن علیہ السلام کی شان میں بتلائی ہے لہٰذا صاحب کتاب نے ان روایات کو اس کتاب میں جگہ نہیں دی ہے جو شیعی طرق سے شیعی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں یعنی جو شیعی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں ان کو اپنی کتاب میں اس لیے جگہ نہیں دی ہے کیونکہ ان کا منشاہ اور مقصد یہ تھا کہ امیر المومن حضرت علیہ السلام کی شان میں اہل سنت نے کن کن روایات کو نقل کیا ہے اور آیات کی تفسیر میں کن کن روایات کو ذکر کیا ہے لہذا ہم اس گفتگو کو مزید تفسیل سے بیان کرنے کے لیے ان کتاب سے بھی فائدہ اٹھائیں گے جو کتابیں شیعہ مولفین و مسنفین نے لکھی ہیں اور ان سے امیر المومن حضرت علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا ہے سوائے خدا کے اور سوائے رسول خدا کے اور امی تاہرین علیہ السلام کے کوئی بھی امیر المومن علیہ السلام کی منقبت فضائل و معاجز و معجزات کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا اور یہ کوئی ہماری جیب کی بات نہیں ہے بلکہ خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہے کہ میرے بھائی علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو خدا نے ایسے فضائل و منقب عطا فرمائے ہیں کہ سارے قلم سارے درخت پوری دنیا کے قلم بن جائیں تب بھی ان کے فضائل کو لکھا نہیں جا سکتا سارے سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی مولا کے فضائل و منقب کو لکھا نہیں جا سکتا سارے جن و انس مل کر کے لکھنا چاہیں ان کے فضائل و منقب کو جمع نہیں کر سکتے لکھ نہیں سکتے بہرحال اس روایت کے ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امیر المومین علیہ السلام کو جس زاویے سے دیکھا جائے رسول خدا کے بعد آپ سب سے زیادہ عظمت سب سے زیادہ منقبت سب سے زیادہ فضیلت والے ظاہر ہوتا ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر معصومین علیہ السلام کو بھی فضیلت اور برطری حاصل ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے مخالفین نے بعض لوگوں کو بعض چیزوں میں اولا افضل اور برطر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے مگر حضرت امیر المومین علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کیے بغیر کوئی نہیں رہ سکا ہے لفظ کے اوپر گفتو کریں حضرت امیر المومین علیہ السلام کا یہ نام جو امیر المومین لقب ہے اس لقب کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ امیر سربراہ حاکم گورنر مالک رہبر و پیشوہ کے بھلے ہی معنوں میں ہے لیکن امیر المومین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے یہ لفظ مختص ہو گیا ہے اس لیے اگر کوئی کسی امام کو بھی امیر المومین کے لفظ سے بکارتا ہے تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کا مخصوص نام ہے جسے خداوند مطال نے عطا فرمایا ہے جناب امام جعفر سادق علیہ السلام سے کسی صحابی نے خطاب کرتے ہوئے گفتو کرتے ہوئے آپ کو امیر المومین کہہ دیا تھا تو امام نے روک کر کے ٹوک کر کے یہ بتلایا کہ یہ میرے جدہ نامدار کا نام ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے اور یہ کب ایسا ہوا اس سلسلے میں کشف الیقین نام کی ایک کتاب ہے جس میں ان ساری روایات کو جمع کر دیا گیا ہے جن میں حضرت امیر المومین علیہ السلام کو لفظ امیر المومین لقب امیر المومین سے یاد کیا گیا ہے اور یہ خطاب ظاہر کب ہوا کب امیر کا انوان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومین کو عطا کیا یہ میں دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں ورنہ حضرت امیر المومین علی بن عبی طالب علیہ السلام دنیا کی خلقت سے پہلے عالم انوار میں ہی آپ امیر المومین تھے وہ روایت یہ ہے کہ جس وقت سوری مومنون 18 پارے کی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئیں اور اس آیت میں قد افلح المومنون کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے سلسلے میں آپ روایات کی طرف مراجعہ کریں اور ہم اس کتاب علی انفی القرآن کے حوالے سے جب سوری مومنون پر پہنچیں گے تو تفصیل سے ضرور گفتور کریں گے فعلا وقتی طور پر چونکہ ہم لفظ امیر المومین پر گفتور کر رہے ہیں اس لئے میں چاہوں گا کہ اس روایت کو پڑھتا چلوں کہ جس وقت جناب امیر المومین علیہ السلام کو لینے کے لیے حضرت رسول خدا خانہ کعبہ کے پاس پہنچے ہیں تیرہ رجب کی ولادت کے بعد تین دن کے بعد جب جناب فاطمہ بنت حسد بچے کو لے کر آگے بڑھیں ہیں تو امیر المومین حضرت علیہ السلام نے پہلے ہی دن رسول خدا سے کو سلام کیا یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا اور اس کے بعد آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ پڑھوں تو رسول خدا نے اجازت دی اور آپ نے صحف آسمانی کی تلاوت شروع کی بہت سے صحیفے بلکہ بعض روایات کی مطابق سارے صحف انبیاء کی تلاوت کی پھر اس کے بعد تین آسمانی کتابیں جو قرآن مجید کے علاوہ ہیں زبور، توریت، انجیل کی بھی تلاوت کی اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی تو یہاں سے دو روایت ہے ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام امیر المومین علیہ السلام نے پہلے ہی دن پورے قرآن کی تلاوت کی جبکہ دوسری روایت میں جو مشہور روایت ہے کہ آپ نے اسی سورہ مومنون قد افلح المومنون کی تلاوت شروع کی اور جیسے ہی آپ نے کہا قد افلح المومنون تو رسول اسلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں مومنین فلاح و بہبودی پائیں گے کیوں نہیں وہ رستگار اور کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ جو ان کے امیر ہیں یعنی امیر کا عنوان اور امیر المومنین کا عنوان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دن ولادت کے دن یعنی البتہ پہلے دن اور ولادت کے دن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ خانہ کعبہ سے اپنی مادر گرامی کے ساتھ باہر تشریف لائے ہیں یعنی تیسرا دن بنتا ہے اس دن آپ نے لبز امیر حضرت امیر المومن علیہ السلام کے لئے استعمال کیا تھا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ موسیقی